لیکن اکانے کی انڈاؤمنٹ کی جو رپورٹ ہے وہ اس بات کو دہرا رہی ہے اور چیتاپنی تھوڑے اور گمبیر سور میں دی گئی ہے یہ چیتاپنی کتنی سیرس ہے کئی بار یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا امریکن تھنگ ٹانک ہے اپنے اپنے ہتھیار بیچنے کی ہوڑ ہے کیا اس میں یہ آنگل ہے یا باقی یہ گمبیر ستی ہے دیکھئے یہ تو اب بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے جس میں بالکل ٹوٹل سچائی ہے اور بائیس چیف آئے سٹاف ایئر مارشد دھنوہ نے ایپسلولی کلیر کہہ دیا ہے پہلی بار کسی نے سچ بولا ہے کہ ہماری جو ستی اتنی گمبیر ہے کہ ہم تو فرنٹ وار کر ہی نہیں سکتے اور اب یہ بھی جو آکڑے بولے ہیں ہمارے جو فورٹی فور سکارڈز ہونے چاہیے تھٹی تھری رہ گئے ہیں اس سے بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ ففٹی پرسن سیروسی بیڈیٹی ہے اور بھی کم ہونے والے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 45 کورن ملیں گے وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے کو بیالیس کی ہی اسٹیبلشمنٹ دی ہے بیالیس کی دی ہے ابھی آپ کے پاس تیتیس ہیں یہ گیپ کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیوں ہے یہ دیکھئے گیپ زیادہ ہے کہ اندوستان اب چائنہ اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں چائنہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ اپنا ملٹری ایکپنٹ بناتا ہے ہم سارا کھریدتے ہیں کتنا فرق ہے آپ کپ 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 اور کیا کیا کھریدتے رہیں گے کتنا کھریدیں گے اور پاکستان اور چائنہ مل کے بنا رہے ہیں ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں آر این ڈی دونوں کی مل کے ہو رہی ہے یہ کتنا فرق ہے ہماری آر این ڈی بلکل نل کے برابر ہے ہمارے پچھڑنے کی وجہ ہم ایک نہ نہ تو خرید پائیں اور نہ ہم آر این ڈی میں آگے بڑھیں ہم ڈیولپمنٹ میں بھی ہم کوئی بھی ایکرافٹ نہیں بناتے اس کا انجن نہیں بناتے اس کا ویپن سسٹم نہیں بناتے ڈیلیوری سسٹم نہیں بناتے ایویونکس نہیں بناتے آپ کچھ بھی نہیں بناتے اور یہ ائر فورس کی بات نہیں ہے یہ آرمی اور نیوی کی بھی بات ہے نیوی شاید سلائیڈی بیٹر ہوگی اور یہ پرابلم ہماری اتنی گمبھیر ہے کہ اب یہ جو بات نکلی ہے یہ ایبسلوٹلی آپ نے جو بات ابھی اٹھائی وہ بہت واجب بات ہے اور بار بار ہم اس پر چرچہ کرتے رہے اور کارنگی انڈاؤون فور پیس میں جو ایشلی ٹیلیس نے لکھا جو بڑے جانکار اس علاقے کے مانے جاتے ہیں ساؤت ایشیا کے انہوں نے یہ بھی لکھایا کہ جو ڈیلیمہ ہے بھارت میں وہ یہ بھی ہے کہ تیکنیلوجیکل سپیریورٹی کو آپ بنائے رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ سیلف سفیشنسی بھی چاہتے ہیں سیلف سفیشنسی وہی ہے تکراب اس میں ہے دیکھئے سیلف سفیشنسی آپ کی تب آئے گی جب آپ اپنا پروگرامز آپ کے بنیں گے آپ کی تیکنالوجی آپ کے پاس میں ہوگی آپ کا پاس تیکنالوجی ہے ہی نہیں اب پرائیم انیسٹر موڈی جو اب جو بہت زور سے جس پر زور دے رہے ہیں میک ان انڈیا میک ان انڈیا کر رہے ہیں وہ اس کو لے کے کر رہے ہیں کہ ہم جتنی جلدی تیکنالوجی آئے اور جتنی جلدی ہم اس کی بنانے کی کوشش کریں تاکہ بھارت اس گمبیر سیلسی سے نکلے ہمارے کو ایک ہی صرف سیلسی میں پرابلم یہ آئے گی کہ چائنہ کی پرپریریشن اتنی جادہ ہے کہ اگلے بیس سو بیس میں چائنہ کے پاس میں ایٹھ ہنڈرڈ کومبیٹ ایکرافٹس ہوں گے پاکستان کے پاس میں ٹو ہنڈرڈ مور ہوں گے تو اب اس سیلسی کو دیکھ کر ہمارے کو بڑی گمبیر چنتہ ہو رہی ہے بھارت کے خلاف تین سو سے چار سو فائٹر ایکرافٹ اتارنے کی ستھی میں ہوگا اور ہم دوہزار ستائیس تک یہ سوچ رہے ہیں کہ بیالیس کورڈرن ہمارے پاس ہوگے آپ مان کے چلیے کہ چین اس ستھی میں ہے وہ آپ ہوگا نہیں اس کی ائر فیرد اتنے جادہ ہیں اس کی جو لوجسٹکس آنڈا ایسٹرن بورڈر اتنی اتیدھک ہے اور اس کی پرپریشن اتنی جادہ ہے چائنہ اور پاکستان مل کے ان کی جو کمبینیشن جو ہو رہا ہے وہ اتنا ٹھوس قدم اٹھا رہا بھی گمبیر ہو جائے گی جو کارنیج بول رہا ہے وہ ایبسولوٹی کریکٹ بول رہا ہے اس میں بات نہیں ہے پر میں آپ کی دھیان اس باتا ہوں نائنٹین نائنٹی فائی میں رینڈ کورپریشن نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہو گیا تھا کہ انڈیا کے پاس میں فورٹی سیون سے اب تک کوئی نیشنل سیکیوریڈی ڈاکٹرین نہیں لکھی تب ہی آرمی نیوی اے فورس کے پاس کوئی ڈاکٹرین نہیں تھی اور یہ اس کا نتیجہ ہے جب آپ کی ڈاکٹرین مسنگ ہوتی ہے تو آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ بنائیں نہ بنائیں اور اس کے بعد میں آپ کو تھنکنگ نہیں ہے اس دشاں میں آپ نے پرائیویٹ انڈسٹری کو تول نہیں دی ہے وہ پرائیویٹ انڈسٹری کو جلدی سے جلدی لانے کی کوئی ابھی تک جو لائٹ کومبات ائرکرافٹ تیجز ہے وہ ابھی تک اس کا انڈکشن جو ہے وہ کہیں ابھی ٹھیک سے نہیں ہوا ہے اور وہ بھی ڈاوٹ فل ہو رہا ہے حالانکہ جو بات چیت ہے وہ اپنے آخری دور میں ہے پر ابھی بھی وہاں سمسیاں بنی ہوئے رفائل کے لیے رفائل کی جو بن رہی ہے اور اس کے بعد نے جو اس کی کوسٹ پرابلم جو آئی گی وہ اور بھی سٹیتھی کو گمبیر کر دے گی سو 36 رفائل کی بات ہم کر رہے ہیں پر رفائل کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو بھی دھیان دیں کہ ہمیں رفائل کو بنانا ہے یہاں پہ اس کے ٹیکنالوجی بنانی ہے اس بات کو بہت زیادہ زور دینا چاہیے نہ کہ ہم کو پرائیس نیگوزیشنز کرنی چاہیے جب تک ہم اس بات کو لے کے اڑھیں گے پھر بات ہوئی ہو جائیں گے آپ کے تین سال بعد پھر وہیں بیٹھے گے بیٹھے رہے جائیں گے اے ماشل دھانوا نے جو کہا تھا کہ ہم نورٹیسٹ اور ویسٹ دونوں فرنٹیر کو ایک ساتھ سرکشت نہیں کر سکتے تو فرنٹ وار یہی تو کمبھیر ستیتی ہے اور تو فرنٹ وار ہونے کے بہت چانسز ہیں کیونکہ چائنہ اور پاکستان بہت کلوز ہے